کوئی آج مدر پردیس میں آکر کھڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سبھی ستروں میں وکاس ہوا ہے شکشہ ہو سواست ہو ادیوگ ہو سڑکیں ہو جل کے پانی ہو دیم ہو تو کہیں نے کہیں بہت کام ہوا ہے ان کاموں کے بعد بھی ہمارا ادیس ہے کہ اس منجل تک پوچھنا اور ہم نشطیت ہی پتھوار چلاتے جائیں گے منجل آئے گے آئیشمان کارڈ دھریوں کو میرے یہاں کئی لوگوں کے ہارڈ کے آپریشن ہوئے ہیں کئی پرکار کی گھٹانوں کے کینسر کے اس میں آئیشمان کارڈ کئی نہیں کہیں لاب ملائے جو آدمی اپنا مکان گروے رکھتا تھا کھیج جمین گروے رکھتا تھا اور ان گمبھیری علاج کراتا تھا آئیشمان کارڈ سے آج جب کوئی لوگ آپریشن کرا کے آتے ہیں اور وہ میرے پاس آتے ہیں تو وہ بہت سادوار دیتے ہیں دیش کے پردان منتری جی کو تو نشطیت ہی دعائیں کام کرتی ہو دعائیں کے وجہ سے ہی ہمارے شہرہ سنگھ جی چوہان چوتھی بار واپس مکہ منتری بنائیں اور وہ پانچ باری بھی بنائیں گے کیونکہ لوگ کلیان کے کام وہ لگاتار کر رہے ہیں بیچ کے کالکھنڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا اٹھار مہینے میں یہ ساری لوگ کلیان کا رہی ہو جنہیں کمل ناجی نے بند کر دی تھی اور وہ بد دعائیں کے وجہ سے یہ گئے گریب جب بد دعائیں لگتی ہے اسی سے سرکار گئی تھی ان کی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب گریبوں کے ہیت کے کام ہو رہے ہیں تو نشطیت من میں بڑی پرسندہ تھا ہوتی ہے ہم بھی جن پرتینی دی ہیں وہاں جنتہ نے ہمیں تین بار چنہ آئے تین بار بھارتی جنتہ پارٹی کا جلا دیکھ رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں آپ اچھے کام کرتے ہو تو جنتہ آپ کو سہارتی ہے اور آپ کو جیتاتی ہے اور سرکاریں بار بار واپس آتی ہے نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ حرجن خجوری اور آپ کا سواگت ہے پیارا ہندوستان پر لگاتار مدی پردیش کے الگ لگ ویدھان سبا چھتروں سے ہم جو ریپرزنٹیٹیو ہیں جو ویدھائک ہیں چن کر کے آتے ہیں ان کا ریپورٹ کارڈ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں جنتہ کے لیے کیا کام کیے ہیں اب ہمارے ساتھ موجود ہیں نیمچ ویدھان سبا چھتر سے آنے والے دلیب سنگھ پریہار جی سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل پر سر دوہزار تین میں بھی آپ چن کر کے آئے دوہزار تیرہ سے لگاتار آپ چن کر کے آ رہے ہیں ابھی اگر بات کے مدی پردیش میں تو یوزناوں کا امبار ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو راجسرکار کی طرف سے دیا جا رہا ہے نیمچ ویدھان سبا میں ایسی کون سی یوزنا ہے جن کا سب سے زیادہ لاب جو ہے وہاں کی جنتہ کو مل رہا ہے نیمچ ویدھان سبا میں عدود کام ہوئے ہیں کیندر میں ایک دیو دللپ پردھان منتری ملے ہمیں نرینر مہدی جی اور پردیش میں سروہرہ ورک کے کلیان کرنے والے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان صاحب نے نیمچ کی دھرتی پر ایک سب سے بڑا کام کیا ہے کہ چمل کا پانی نیمچ ویدھان سبا کے پرتے گاؤں میں پینے کے لیے اپلپ دکھرا رہے ہیں ہر گاؤں میں ٹنکی بن رہی ہے پائپ لائن ڈل گئے ہیں اور ٹوٹی کھول کے ماتائیں بہنیں پانی لے گی بھارت سوطن روحے پیچھتہ چھوٹر ورس ہو گئے اس کے بعد پانی کی سمشتہ کے لیے دردر بہنیں بھٹکتی تھی اب سب سے بڑا کام پانیدار مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان صاحب اور دیش کے پردھان منتری نرینر مہدی جی نے کیا ہے تو جنتہ کئی نے کئی خوش ہے دوسرا ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا وشنو دیوی تو کٹرا میں بھراج مانے مگر ممتہ مہی ماں کرونا مہی ماں دیا مہی ماں بھادوہ ماتا ہمارے یہاں بھراج مانے جسے مالوہ کی وشنو دیوی بولتے ہیں وہاں کسی کو لاکھوہ مار جاتا ہے کوئی لوگ آتے ہیں کندے پر بیٹ کر آتے ہیں ماں کے پانی سے نہاتے ہیں اور وہاں نوراتری میں رہتے ہیں تو ماں کی کرپا سے پیدل گھر جاتے ہیں اس ماں بھادوہ ماتا کوریڈور کا مانیوار مکھ مانتری جی نے پچاس کروڑ کی گوشنہ کی ہے میں اس کے لیے انہیں سادوباد دیتا ہوں دس کروڑ روپے انہیں بھیج دیئے اور ابھی تیس تارک کو وہ ماں بھادوہ ماتا کوریڈور کے سبحرم کے لیے نیمچ کی دھرتی پر ماں مادوہ ماتا کے پرانگڑ میں آ رہے ہیں تو میں ہردائی کی گہرائیوں سے نیمچ ویدھان سباو جلے کی جنتہ کی اور سے مانیوار مکھ مانتری جی پریہٹان مانتری سو سری اوشہ تھاکور جی کو دھنیوار دوں گا کہ انہوں نے مہنکال لوگ کی طرز پر ماں بھادوہ ماتا کوریڈور بنا رہے ہیں مجھے مانیوار ماتا پرسندہ آتا ہے کہ نیمچ میں لوگ پہلے بیمار ہو جاتے تھے تو ہم یا تو ایمدعواد لے کر بھگتے تھے اودپوری یا اندور بھگتے تھے ہمارے یہاں میڈیکل کالیج اپلا کیا ہے اس کی پانچوی منجل بن رہی ہے ساتھ میں ہی سامنے بھی ایک بڑیہ نرسنگ کالیج اور ٹریننگ سینٹر بھی بنا رہے ہیں تو میں اس کے لیے بھی انہیں سادو بات دوں گا یہ تب ہی سمبھو ہوتا ہے جن کی اچھا شکتی کام کرنے کی ہوتی ہے تو ایک میڈیکل کالیج کی اپلاپ دی نیمچ کو دی ہے یہ بہت بڑی اپلاپ دی ہے کیونکہ ہم دیکھتے کوئی بھی بیمار ہوتا تھا تو وہ اپنے جیور گروے اکے اور بھاکتا تھا کہ میں امد آباد لے جاؤں اندو لے جاؤں بچوں کو ٹھیک کروں گا مگر آج آئیشمان کارڈ بھی دیا اور میڈیکل کالیج بھی دے دیا اس کے لیے بھی میں دھنیواد دیتا ہوں نیمچ میں ایک سرو سجد مالوہ ہے ہمارا جہاں کہتے ہیں مالو ماتی گن گمبیر پک پک روٹی ڈگڈگ نیر تو اس مالوہ کی دھرتی پر آج عدبود انہوں نے ایک نئی کرشی منڈی اپلت کر آئی ہے پرباری منٹری ہماری سوسری اوشا ٹھاکور جی ہے ان کے کمل پٹیل جی اور مکھ منٹری جی کے پریاسوں سے ایک نئی دہیسو کروڑ کی سوس جت منڈی ملی ہے ابھی اس کا سبھارم بھی کیا ہے مکھ منٹری جی نے اور نئی منڈی میں ہم سپٹ ہونے والے ہیں تو ایک بڑی اپلت دی نیشچی تھی اس کے علاوہ جوتی راجی سیندیا جی اور مکھ منٹری جی ان کا بھی معلوہ سے بہت گہرا سمپند ہے تو انہوں نے ہمارے یہاں پائلٹ ٹیننگ سینٹر دیا ہے جس کا فیتہ ابھی مکھ منٹری جی نے جب ابھی آئے تھے جن آشروعاد لینے جنتا نے جب آشروعاد ان کو دیا اور بھرپور جن آشروعاد یاترہ بہت سفل رہی اس سمیں انہوں نے فیتہ کاٹ کر اور نو جوانوں کو پائلٹ کی ٹیننگ لینے کے لیے اب جب نیمچ کا پائلٹ کا ٹینڈ آدمی ویشو کے کسی کونے میں جائے گا اور اس سے کوئی پوچھے گا کہ آپ نے کہاں ٹیننگ کیے تو ہم وہ گرس پہ کہے گا میں نے نیمچ پہ پائلٹ ٹیننگ سینٹر لی ہے نیسی تھی بہت سارے کام جیسے اوڈیوگی کسیتر کا اوشتار ایم ایس ایمی منٹری نے ابھی ہمارے یہاں اوڈیوگ دیئے ہیں چمبل کا پانی سیچائی کے لیے مکھ منٹری جی نے منجور کیے ہیں ابھی ڈنگلاؤدہ سے بھاٹ کھڑا فور لائن سوئکت کر دیئے بجٹ میں دو اور بریج سوئکت کر دیئے ہیں اگر میں گناوں گا تو بہت لمبی شنکلہ ہوگی مگر لاللی بہنہ جیسی یوجنہ چلا کر ایک ادبود چمتکار ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ گیش کی ٹنکی ساڑھے چار سو روپے میں بہنوں کو اپ لب دکارانا ساڑھے بارہ سو روپے دے کر انہیں تین ہزار تک لے جانا تو سب میں بہت پرسندتہ ہے نیشی تھی بہت اچھے کام ہوئے ہیں اور پنہ آج ہم ناریدرو مہدی جی جو وشو کے سب سے بڑے لوگ پرینے دیتا ہے ان کی آج دین دیار جہنتی کے اولکسر پر انہوں نے جو پاتھے دیا ہے اس میں واپس دو جا تیس میں کمل کھلائیں گے اوچھو اس میں بھی کے اندروں میں کمل کھلائیں گے ناریدرو مہدی جی دیش کے پردان منتری واپس بنیں گے آپ نے آیوشمان یوجنا کا ذکر کیا مدی پردیش کے اگر میں بات کروں یہ کئی سارے ریکارڈ آیوشمان یوجنا ریکارڈ کے ناتے توڑے ہیں سوہ سات کروڑ جو ہے وہ پردیش کی جن سنکھیا ہے جس میں لگ بگ آدھی جن سنکھیا ہے جولائی تک جو ہے آیوشمان کارڈ بن چکا تھا تو آپ کے چھتر میں بھی کیسا ہے اتنا کتنے لوگوں کو جو ہے اس کے ناتے جو ہے لاب میں آیوشمان کارڈ دھاریوں کو میرے یہاں کئی لوگوں کے ہارڈ کے آپریشن ہوئے ہیں کئی پرکار کی گھٹانوں کے کینسر کے اس میں آیوشمان کارڈ کئی نہیں کہیں لاب ملائے جو آدمی اپنا مکان گروے رکھتا تھا کھیج جمین گروے رکھتا تھا اور ان گمیری علاج کراتا تھا آیوشمان کارڈ سے آج جب کوئی لوگ آپریشن کرا کے آتے ہیں اور وہ میرے پاس آتے ہیں تو وہ بہت سادوار دیتے ہیں دیش کے پردان منتری جی کو تو نیسی تھی دعائیں کام کرتی ہو دعائوں کے وجہ سے ہی ہمارے سہورہ سنگھ جی چوہان چوتھی بار واپس مکہ منتری بنے اور وہ پانچھی بار بھی بنیں گے کیونکہ لوگ کلیان کے کام وہ لگتار کر رہے ہیں سر آپ نے جیسے ذکر کیا یہاں پر جو کوریڈور کا نیرمان ہو رہا ہے اور دھارمی جو ہمارا پرانا اتحاس ہے ان سب کو لے کر کہ آپ نے بتایا کیسے نیمچ کا اتحاس رہا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں جو مکہ منتری تیر درشن جو یوجنہ ہے اس کے ناتے اب تو ہوای جہاد سے بھی جو ہے یہاں پر بزرگوں کو بیجا جا رہا ہے نہیں سناتن سنسکتی لگتار بٹ رہی ہے اور ہم لوگ وشودیو کٹوم کم کے بھاو کو لے کر چلتے ہیں مکہ منتری تیر درشن یوجنہ ہے ایک ایسی تیر یوجنہ ہے جس میں سکھ سماج ہو یا مسلم سماج ہو جو اجمیر جاتا ہے جو ہندو سماج ہے وہ رامشورم جاتا ہے حریدوار جاتا ہے یا سیڑھی جاتا ہے اب سیڑھی جو ہوای چپل پہننے والا بجرگ یا دی ہوای جائد میں بیٹھ کر مکہ منتری تیر درشن یاترہ میں یاترہ کرتا ہے اور سیڑھی جا کر وہ آمامتھا ٹیکتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا مکہ منتری سرونکوار واپس بنے اور جنتہ کے کلیان کے کام کرے بیچ کے کالخنڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا اٹھارہ مہینے میں یہ ساری لوگ کلیان کاری یوج نائیں کمل ناجی نے بند کر دی اور وہ بد دعاوں کی وجہ سے یہ گئے گریب جب بد دعا لگتی ہے اسی سے سرکار گئی تھی ان کی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب گریبوں کے ہتھ کے کام ہو رہے ہیں تو نیشید من میں بڑی پرسندتہ ہوتی ہے ہم بھی جن پرتین دی ہیں جنتہ نے ہمیں تین بار چنہا ہے تین بار بھارتی جنتہ پارٹی کا جلا دیکھ رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اچھے کام کرتے ہو تو جنتہ آپ کو سہارتی ہے اور آپ کو جیتاتی ہے اور سرکاریں بار بار واپس آتی ہے اگر آپ غلط کام کروگے تو یہ پپلی ہے جو سب دیکھتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اچھے کام کرنے والے جن پرتین دی آج مدر پردیس کے اششیو مکہ بنتری جو رات دن کام کرتے ہیں وہ جہاں تک سناترن سنسکتی کی بات ہے مان ایوم سمان سو تنتر تا کے بیر پجاری ہندو آسوری مہارانا پرتاب ان کی چھٹی ادھی کسی نے گھوزیت کی ہے تو مدر پردیس کے مکہ بنتری شیورا سنگھ چوہان نے کی ہے نیمچ کی بھوپال کی ہارڈ شیٹی ہے جہاں ہم کہہ سکتے ہیں نیو مارکٹ وہاں ابھی وہ سو کروڑ کا مہارانا پرتاب کا کوریڈور بنا رہے ہیں جیسے مہنکار لوگ بنا ہے جیسے ماں بہدو ماتا کا اس قوموں نے سو تنتر تا کے ید لیے ید لڑا اس کا پورا کا پورا ماشٹل پران انہوں نے تیار کیا اس کا وہ 28 تاریخ کو بھومی پوجین کریں گے تو میں ایک شتری ہونے کے ناتے میں انہیں سادو آت دیتا ہوں کہ ماں ایوم سممان سو تنتر تا کے بیر پجاری ہندو آسوری کے اتھیاس کو انہوں نے اس کوریڈور میں انکیت کیا اس چیتک کو بھی انکیت کیا اس بھاما سا کو بھی اس میں چیتک ہلڈی گھاٹی جہاں سماج کی سترانیوں نے 36 قوموں نے بریدان دیا اور دھدکتی ہو جوالاؤں میں جہاں جوہر کیے ہوں اس کا بھی ویڈن اس میں رہے گا تو جب نئے بھوپال کے ہارڈ میں کوئی بچہ جائے گا اپنے ماتا کی پتا کے ساتھ کسی بھی سماج کا تو وہ کہے گا کہ یہ کیا ہے تو جب برانہ پرطاپ کی اسٹوری اس کے سامنے آئے گی تو اس کے پاس راش تبھاؤنا جاگرت ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں اتیاس ویروں کا پڑھا جاتا ہے کائروں کا نہیں پڑھا جاتا جو ویر ہوتے ہیں دھیر ہوتے ہیں وہ ہی اتیاس بناتے ہیں جیسے مدی پردیش کے منتری جی پانچوی بار بن کر اتیاس بنائیں گے تیسری بار دیش کے دیو دل لپ پردان منتری جیتے گے جنتا کہ میں ابھی کہہ رہا ہوں وہ واپس سرکار میں آئیں گے اور اتیاس بنائیں گے تو اتیاس ویروں کا ہی پڑھا جائے گا کائروں کا نہیں پڑھا جائے گا مدی پردیش کا جب بھی ذکر آتا ہے پہلے نام کم آتا لیکن کرشی کو ہم بول نہیں سکتے agriculture کو کسانوں کو ہم بول نہیں سکتے جو ہمیں ان دیتے ہیں کھانے کے لئے تو آپ کے چھیتر میں اگر بات کی جائے تو یہاں پر چاہے سنچیت چھیتر کی بات ہو یا پھر کسانوں کے لئے کیسے مطلب جو کھیتی کرنے والے کسان ہیں ان کے لئے کیا جو ہے لاب ان کو مل رہا ہے میں سنگ اور بجرنگدل میں کام کرتا تھا نبے اور بانوں کی کارشوا میں بھی گیا ہوں اور میں نے جب اتیاس پڑھتا تھا تو مندیر ٹوٹتے بھی پڑھا ہے آج مندیر نرمان ہو رہا ہے تو کہیں نے کہیں اتیاس بھی سہارا جا رہا ہے اور نیشی تھی جس مالوہ میں میں رہتا ہوں وہاں یہ کہاوت تھی مالو ماتی گہن گمبیر پگ پگ روٹی ڈگڈگ نیر کی کہاوت تھی مگر وہاں جلستر نیچے جا رہا تھا مددی پردیش کے مکرمان تریج نے جلاب شیخ کا کائکرم نیمت جلے سے پرارم کیا تھا کھیت کا پانی کھاوت میں رکھو گاؤں کا پانی کھاوت گاؤں میں رکھو جلستر نیچے جب وہ نربدا کا پانی سپرا میں لے کے آئے تو بھاگیرت کہلائے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بھاگیرت جب اوپر سے گنگا لے کے آئے تھے تو وہ پوجہ آئے تھے یوجنہ سوکت کر دی سچائی کی تو جس مالوہ میں جمین بہت لوگ بیچتے تھے آج جمین بیچ نہیں رہے کیونکہ پانی چممل کا پانی ہر کھیت میں پیڑکیشن کی یوجنہ سے سوکت ہوا ہے ان کے گوشنا ابھی جنہ شروعہ یاترہ میں جب وہ آئے تھے انہوں نے نیمج کی دھرتی پر کیے نیسی تھی بہت کام کیے ہیں مگر میں کام گراؤں گا تو بہت لمبی شنکلہ ہوگی میں تو آپ کو دھنیوات دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے لے کرو رہا ہے کتنے یوہوں کو جو ہے روزگار جو ہے میں گروہ کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ نیمج میں اوڈیوگی سہتر کا بنا ہے اور اوڈیوگی سہتر میں کئی لوگوں کو اوڈیوگ لگے ہیں جس میں لگ بگ ہجار ہجار لوگ کام کر رہے ہیں ہماری یہاں دھانا کو انڈسٹریز ہے اس کے لگنے کے بعد وہاں کم سے کم آٹھ سو نو سو نوجوان کام کر رہے ہیں جہاں ہمارے یہاں بھائی جانے جینس کی فیکٹری لگئی ہے اس کو لے کر وہاں کم سے کم پانچ سات سو لوگ ان کے وہاں کام کر رہے ہیں تو روزگار ملا اور اہم سیمی منتری بھی ہمارے یہاں ہیں انہیں ابھی ابھی پانچ کلشٹر وہاں چالو کی ہیں بے روزگاروں کو جمین دے کر ڈیولپ کرا کر اور سرکار ان کو اپلپ دے لون بھی دے رہی ہے سبسیڈی بھی دے رہی ہے اور یہی نہیں کہ آپ کو ادھیوگ لگانے کے لیے سرکار سب پرکار کا واتراؤن پانی بزلی سڑک سب اپلپ دکھر آ رہی پہلے لوگ ادھیوگ لگانے نہیں آتے تھے پہلے میں گڑھے میں سڑک ہوتی تھی سڑک میں گڑھا لائٹ آنی آتی نہیں یہ بلکل ابھی انیویسٹر سمیڈ بھی ہوا ہے اور ہمیں گروہ ہے کہ ابھی دلی میں ویشو کے سارے لوگ جب آئے اور پردان منتری نے جی ٹونٹی کرایا تو ہمیں گروہ ہے آج لوگ ادھیوگ لگانے کے لیے رائیستان سے مدد پردیس میں آ رہے ہیں اور ہم ان کو ساری سویدہیں اپلپ تو کرا رہے ہیں اور وہ روجگار بھی دے رہے ہیں تو دیس اٹھے گا اپنے پیروں نیج گورو کے گان سے جب اچھے لوگ چن کر آتے ہیں تو دیس اپنی اچھائیوں کو چھوٹا ہے دیس بدلتا ہوا دیکھ رہا ہے پردیس کی دشاہ اور دشاہ دونوں میں پریویتت ہوا ہے کوئی آج مدد پردیس میں آ کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سبھی سطروں میں وکاس ہوا ہے شکشہ ہو سواست ہو ادھیوگ ہو سڑکیں ہو جل کے پانی ہو دیم ہو تو کہیں نہیں کہیں بہت کام ہوا ہے ان کاموں کے بعد بھی ہمارا عدیس ہے کہ اس منجل تک پہنچنا اور ہم نشجد ہی پتھوار چلاتے جائیں گے منجل آئے گی آئے گی آنے والے سمیہ میں تیس کا چناؤں ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مدد پردیس ایک اپنی اچھائیوں کو چھوے گا لوگ وہاں دیکھنے کے لیے آئیں گے ہماری سرکار کے کام اور کینرک کی بات ہی کیا کریں ہم وہ وشو گروہ کے استان پر بات کو لے جانے کی اور اگرسر ہو رہے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں بھارت کی آرثی کستیتی پانچوے استان پر آئی ہے ہم تیسرے استان پر لے جانے کے لیے پرتنس ہی لے میرے سے جتہ بھی ہوتا ہے میں بھی رات دین جنتہ کی سیوہ کرتا ہوں اور اس کا پرنام یہ ہے کہ جنتہ کے جب کام ہوتے ہیں تو مجھے میرا من کا سکھ پرابت ہوتا ہے اور وہ من کا سکھ پرابت کرنے کے لیے ہم سب لوگ راجناتی میں ہیں آج ہمارے پیڑنا پنج پنڈی دین دیال جی کی جہنتی ہے اور دین دیال جی نے ہمیں یہی سکھایا چرے ویتی چرے ویتی چلتے رہو جب تک لکش کو پرابت نہیں کر لے تو دین دیال جی کی جہنتی پر آج یہاں کارکرتاؤں کا مہاکمب ہوا تھا تو موڈی جی نے اسے پریوار بتایا ہے کہ آج میرے پریوار کا یہ مہاکمب ہے اور آپ کو میں سندیش دیتا ہوں کہ جاؤ گریبوں کی سیوا کرو اور کمل خلاو